جی بسم اللہ ظنفکار صاحب فیصلہ بات سے فرمائیں کیا پوچھنے جاتے ہیں میں پوچھنے جاتا ہوں کہ فیصلہ جو اپنی بیائن ہے ہم نے ریسنٹی نہیں ہے میں فیصلہ باتا ہم نے باتا ہے کہ ان کی ریکسنیشن کس سے ہوئی ہے جی اس بار میں کوئی ریسنیشن فرمائیے گا کیا بھی کی ریکسنیشن موسم کے حساب سے ہے وہ کار بھی جائے یا کیا آپ مکھیے جائے دیکھیں میں نے پورا ایک آپ کو ان کی ویکسنیشن کا پورا شیڈیول دیا ہوا ہے وہ دیکھا ہے آپ نے نہیں آپ گائے بہنس کے اوپر جائیں گے بڑے جانوروں کی ویکسنیشن یا حفاظتی ٹھیکے وہ پورے میں نے دیا ہے کہ آپ نے بلیک کوارٹر کا کب کرنا ہے موکھر کا کب کرنا ہے ان کو گلگوٹو کے کب کرنے ہیں یہ ساری چیزیں جو میجر ان کی میجر وائرل ڈیزیزز ہیں ان کی ویکسنیشن کب کب کرنی ہے وہ میں نے وہ دیئے ہوئے ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور وہ اس حساب سے پلیز ضرور کرالیں جو شیڈیول میں آتی ہے وہ کروا دیں بسم اللہ کر کے اس کا بڑا فائدہ ہوگا اب یہ فرض کریں اب آپ کو موکھر کا ہے موکھر کی اگر موکھر کی کرا دیں اگر وہاں لکھا ہے نہیں جی ابھی انتریکس کی یا پھڑکی کارڈاک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کرائیں وہ کرا دیں اگر لکھا ہوا ہے کہ اس میں گلگوٹو کی تو گلگوٹو کی تو لازمی کیونکہ یہ وائرل ڈیزیزز ہیں جب یہ آ جاتی ہیں یہ پوچھتی نہیں ہے سمجھے گئے تو انتظار بھی نہیں کرنے دیتی دعای دینے کا کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے اور بہت ساری جان لے وہاں وائرل ڈیزیزز ہیں تو بہتر یہ ہے تو محفوظ کریں اور محفوظ کرنے کے لیے آپ پورے شیڈول کو فالو کریں اور ان کے حفاظ تکی کے لگیں ٹھیک ہے بسم اللہ اور تری سوال پہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آو یعنی آرام سے معمول کی چال چلتے ہوئے آو اور سکینت اختیار کرو پھر جو نماز امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو اور جو تم سے فوت ہو جائے اسے پورا کر لو یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ شکریہ